بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اگر لفبرز سے ٹاپ کلاس کی بریڈنگ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لفبرز کو یہ تین خوراکیں استعمال کروائیں یہ خوراکیں یوز کروانے کے بعد آپ کے برز اتنی شاندر بریڈنگ کریں گے کہ ہر مٹکے اور باکس میں چھے چھے ساست انڈے اور بچے ہوں گے لیکن اگر آپ کے لفبرز کی بریڈنگ ایج کمپلیٹ ہوگی میل فی میل کنفرم ہوگا تو ہی آپ کے پاس بریڈنگ آئے گی اور لفبرز کی بریڈنگ ایج میں آپ کو بتا دیتا ہوں لفبرز کوئی بھی موٹیشن کا ہو ان کی بریڈنگ ایج آٹھ سے نو منت کی ہے یعنی کہ آٹھ سے نو منت کے بعد ہی بریڈنگ پر آتے ہیں اور میں گرنٹی دیتا ہوں کہ یہ بریڈنگ فوڈ آپ اپنے لفبرز کے ساتھ کسی بھی دوسرے برز کو یوز کروائیں گے لائکا بجز کوکٹیل جاوا فنچز رنگ نیک پہاڑی جیسے برز کو بھی یوز کروا سکتے ہیں تو وہ بھی بہت زبردست بریڈنگ کریں گے سب سے پہلے آپ ایک انڈا لے لیں اسے ہارڈ بوائل کر لیں اور اسے اچھے سے میش کر لیں اس میں دو سلائس بریڈ کے ایڈ کر لیں یا اگر آپ بریڈ نہیں لینا چاہتے تو آپ دو پیس کیک ریس کے بھی لے سکتے ہیں اور جب آپ نے ان تینوں چیزوں کا اچھے سے میش کرنا ہے تو ان کو بلکل باریک نہیں کر لینا بلکہ تھوڑا سا موٹا ہی رکھنا ہے تاکہ برز آسانی سے کھا سکیں آپ اس میں بھیگوی دالے بھی ایڈ کر سکتے ہیں سبزیاں یا فروٹس بھی شامل کر سکتے ہیں جو آپ کے برز شوک سے کھاتے ہوں کیونکہ ان سب چیزوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہر چیز آپ کو الگ لگ نہیں دینی پڑے گی سارے وائٹیمنز پروٹینز کیلچم آپ کے برز کو ایک ساتھ ہی مل جائیں گے اور یہ سب سے ہائی پروٹین فوڈ ہے جسے یوز کروانے کے بعد آپ کے لب برز ہنڈر پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ چھے چھے ساست انڈے اور بچے نکالیں گے نمبر دو والی خوراک بہت کمال کی ہے اس سے آپ کے برز کی ہنڈر پرسنٹ بریڈنگ پوسیبل ہوگے اس سے آپ کے لب برز کو کمپلیٹ آئرین زنگ پوٹاشیم امائنو ایسڈ اور پروٹینز ملیں گے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ سردی گرمی دونوں سیزن میں آپ برز کو یوز کروا سکتے ہیں اور اس خوراک کا نام ہے سپراؤٹس ہر بڑے سے بڑا فارمر اور برز لور اپنے برز کو یہ لازمی یوز کرواتا ہے کیونکہ مکمل طور پر نیچرل ہے تو اس لیے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اور اگر آپ کو سپراؤٹس بنانے نہیں آتے تو ہمارے چینل پر اس کی پریکٹیکل ویڈیو اپلوڈیڈ ہے اسے دیکھ کر آپ گھر میں سپراؤٹس بنا سکتے ہیں پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آپ نے گھر میں سپراؤٹس کس طرح تیار کرنے ہیں سب سے پہلے آپ کوئی بھی ثابت دالے لے لیں لائک آپ کالے چینل لے سکتے ہیں ثابت موں کی دال لے سکتے ہیں صبح کے وقت ان کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں پھر اگلے دن یعنی چوبیس گھنٹے کے بعد ان کا پانی نکال دیں اور دالوں کو کسی سوتی کپڑے میں باندھ کر رکھ دیں پھر تیسرے دن صبح کے وقت اسے کھول کر چیک کریں گے تو اس میں سے اس طرح کی جڑے نکلی ہوئی ہوں گی یعنی کہ آپ کے سپراؤٹس تیار ہو جائیں گے پھر آپ یہ برس کو دے سکتے ہیں اور اگر آپ کے لب برس کی فیمل انڈے کم دیتی ہو یعنی ایک یا دو انڈے دیتی ہو انڈے کچھے دیتی ہو یا میل انفلٹائل ہو گئے ہیں تو اسے اپنے برس کو یوز کروانے کے بعد آپ کے برس کی فیمل زیادہ انڈے دے گی اور انشاءاللہ سارے انڈے اچھے سائز کے ہوں گے اور سب انڈے فرٹائل ہوں گے اور سب انڈوں سے صحت مند بچے نکلیں گے پاک نمبر تین کو بتانے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دمائیں تاکہ انہ والی ہماری کوئی بھی انفرمیٹی ویڈیو اور اگر آپ نے اپنے برس کو بریڈنگ پر لگایا ہے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے برس کی فیمل انڈوں پر ہے یا نہیں تو آپ یہ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے وہ تمام پوائنٹس بتائیں ہیں جن سے آپ کو مکمل طور پر پتا چل جائے گا کہ آپ کے برس کی فیمل انڈوں پر ہے یا نہیں نمبر ثری پر برس کو میتھی اور پالک یوز کروانا شروع کر دیں کیونکہ اب موسم بدلنا شروع ہو گیا ہے اگر آپ کے علاقے میں گرمی زیادہ ہے تو پھر چاہے آپ کچھ دن رکھ کے برس کو یہ دے سکتے ہیں میتھی اور پالک سے آپ کے برس کو ایکسٹرا زنگ اور کیلشم ملے گا جسے آپ کے لوگ برس ہیٹ پر آ جائیں گے جب بھی آپ لوگ برس کے کیج میں مٹکی یا بکس لگائیں گے تو آپ کے برس میٹنگ سٹارٹ کر دیں گے اور پھر پندرہ دن کے اندر اندر ایگ لینگ سٹارٹ ہو جائے گی اور ان سب کا دوسرا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے لوگ برس کسی وجہ سے زخمی ہو جاتے ہیں تو یہ میتھی کی وجہ سے وہ جلدی ریکاور ہو جائیں گے تو فرنز اب آپ کو ان سب خوراکوں کا طریقہ استعمال بتا دیتا ہوں ایک فوڈ آپ ہفتے میں تین دن دے سکتے ہیں سپراؤٹس آپ ہفتے میں دو دن دیں اور میتھی اور پالک بھی ہفتے میں دو دن دے سکتے ہیں اور ہر سوٹ فوڈ آپ نے ویک میں بدل بدل کر برس کو دینا ہے تاکہ آپ کے برس اسے شوک سے کھا لیں اور بور نہ ہوں اور یہ جتنی بھی خوراکیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ بہت زبردست ہائی پروٹین اور ہائی کیلشیم خوراکیں ہیں جن سے آپ کے برس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ان سب خوراکوں کو ٹھیک طریقے سے استعمال کروانے کے بعد آپ کے لف برس کی فیمل چھے چھے ساست انڈے دے گی جن سے ہیلڈی اور ایکٹیو بچے نکلیں گے اور آپ کو پروفٹ ڈبل ہو جائے گا اگر آپ کے کوکٹل بریڈنگ نہیں کر رہے تو رائٹ والی ویڈیو پر کلک کریں اور اگر آپ نے بجز رکھے ہوئے ہیں آپ ان سے متعلق بریڈنگ فارمولا کی ویڈیو دیکھا چاہتے ہیں تو لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز آئی ہاپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ